السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى عشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحاب اجمعین وعباد پر ادران اسلام نماز سریز کے تحت مریض کی نماز سے متعلق جو حکامات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں اس زمن میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیمار آدمی مریض آدمی زمین پر سر ٹیک کر سجدہ کرنے سے آجز ہو تو اس کے لئے رخصت یہ ہے کہ وہ اشارے میں سجدہ کرے اشارے میں سجدہ کرے یعنی سر کے اشارے سے وہ سجدہ کرے اور فضا میں سجدہ کرے فضا میں سجدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس کا سر زمین تک نہیں پہنچ سکتا یا زمین پر اس سر ٹیک کے سجدہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے اس سے آجز ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فضا میں ہوا میں ہی سجدہ کرے اور کسی سامان کو کسی چیز کو اپنے سجدے کے لئے نہ رکھے اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طرح پر اگر یہ شخص سجدے کے لئے سر جھکاتا ہے اور اس کا سر زمین تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو مثال کے طرح پر وہ کوئی ٹیبل رکھ لے یا کوئی تکیہ وغیرہ رکھ لے تاکہ وہ زمین سے کچھ حصہ اوپر ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہاں تک وہ سر پہنچا کر وہاں تک اس تکیہ پر یا اس ٹیبل پر سر ٹیک دے اس طرح سے اسے نہیں کرنا ہے یعنی سجدے کی جگہ زمین ہے اگر سجدہ زمین پر کر سکتا ہے اسے سجدہ زمین پر کرنے کی سر ٹیکنے کی طاقت ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سر ٹیک کر سجدہ کرے اور اگر وہ زمین پر سر ٹیکنے سے آجز ہے زمین پر سر لگا کر کے سجدہ نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ ہوا میں سجدہ کرے یعنی فضا میں سجدہ کرے یوں سجدہ کر لے جہاں تک وہ سر جھکا سکتا ہے وہاں تک وہ جھکا لے اور اس کا سجدہ ہو جائے گا البتہ کوئی چیز یا کوئی سامان نہ رکھے جس پر وہ سجدہ کرے تو سجدہ کرنے کے لئے کوئی سامان نہیں استعمال کرنا ہے بلکہ اسے فضا ہی میں جہاں تک وہ جھکا سکتا ہے سر جھکا کر کے سجدہ کر لینا چاہیے اس اسرے میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے مرفوعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کے عیادت کی کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بیمار کی عیادت کی اس کی حال پرسی کی آپ نے اور اس کے لئے آپ گئے جب اس کی حال پرسی کے لئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ ایک تکیہ رکھ کر کے اس کے اوپر سجدہ کر رہا ہے یعنی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں سجدہ ایک تکیہ کے اوپر کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکیہ کو لیا اور اس تکیہ کو پھیک دیا یعنی وہاں سے ہٹا کر کے کنارے کر دیا پھر اس شخص نے کیا کیا اس شخص نے ایک لکڑی لے لی کوئی لکڑی لے لی اور اس لکڑی کو لے کر کے اس کے اوپر سجدہ کیا یعنی اس پر سجدہ کرنے کے لئے ایک لکڑی لے لی تاکہ اس کے اوپر سجدہ کرے تو اللہ کے ربی علیہ السلام نے اسے بھی لیا اور اسے بھی آپ نے پھیک دیا قالا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا سلی علی الارض زمین پر نماز پڑھو یعنی زمین پر سجدہ کرو نماز کے دوران سجدہ جو تمہیں کرنا ہے وہ زمین پر کرو ان استطاعتا طاقت اگر ہے استطاعت ہے اگر تم زمین پر سجدہ کرنے سے عاجز نہیں ہو کر سکتے ہو تو زمین پر سجدہ کرو وَإِلَّا اور اگر تم نہیں کر سکتے ہو فَأَوْمِ اِمَاءً تو تمہیں چاہیے کہ تم اشحاری سے سجدہ کرو وَجْعَلْ سُجُودَكَ اَخْفَ وَمِن رُقُعِكَ اور اپنے سجدے کو اپنے رکو سے زیادہ پست کرو رکو کو کم پست کرو سجدے کو اور زیادہ پست کرو تو اللہ کی ربی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ سجدہ کرنے کے لئے تم کوئی سامان رکھ لو کوئی تگیا رکھ لو کوئی لگڑی رکھ لو کوئی ٹیبل رکھ لو یا کوئی مثال کے طور پر تپائی وغیرہ رکھ کر کے سجدہ کرو جیسا کہ بساوقات لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں اللہ کی ربی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ حدیث قولی بھی ہے اور فعلی بھی ہے اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس تکیہ کو ہٹا دیا جس پر وہ سجدہ کر رہا تھا پھر اس نے لگڑی رکھ لی سجدہ کرنے کے لئے شاید اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ تکیہ نہیں رکھنا ہے کوئی اور چیز رکھی جا سکتی ہے چنانچہ اس نے کوئی لگڑی رکھ لی اللہ کی ربی نے اسے بھی ہٹا دیا اسے بھی پھینک دیا اور اس کے بعد جب وہ فارغ ہوا تو اللہ کی ربی علیہ السلام نے فرمایا زمین پر سجدہ کرو اگر تمہیں زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت ہے زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو تمہیں اشارہ کرو اشارہ کا مطلب ہوتا ہے یوں فضاء کے اندر رکو ایسا کر لے اور سجدے میں اور زیادہ سر کو جھکا لے تو آپ نے فرمایا سجدہ اشارے سے کرو رکو اشارے سے کرو اور اپنی سجدے کو رکو کی بنیسبت زیادہ کرو زیادہ جھکاؤ یعنی سجدے کے اندر رکو کی بنیسبت زیادہ سر کو جھکاؤ جسم کو جھکاؤ اس طرح سے تمہارا سجدہ بھی ہو جائے گا اور تمہارا رکو بھی ہو جائے گا لیکن تمہیں کوئی لکڑی یا کوئی تکیہ یا کوئی ٹیبل یا کوئی ڈیسک مثال کے طور پر رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور اس روایت کو متعدد اہر علم نے اپنی کتابوں کے اندر روایت کیا ہے اور علماء البانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور اپنی کتاب مشہور کتاب صفت صلات النبی کے اندر نقل بھی فرمائے تو بہرحال خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ آداب میں سے ہے کہ مریض کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز پر تکیہ ٹیبل وغیرہ پر سجدہ کرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان ہدایات پر اگر بیماری کے حالات سے ہم گزرتے ہیں تو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ